کہ جو سکبیر بادل نے بیان دیا ہے وہ بلکل سراسر گلت اور گیر انسانیت بھرا ہے کہ گرنام سنگھ نے اس کو فون کیا پھر اس نے لنگر بھیجا میں نے کوئی فون نہیں کیا سو پرسنٹ جھوٹ شروعمنی اکالی دل پردان سکبیر سنگھ بادل ولو کرنال مورچے لئی لنگر واسطے کسان آگو گرنام سنگھ چڑونی ولو فون کی تے جاندے داوے دی چڑونی نے میڈیا سامنے ہوا کار دیتی گروکے لنگرنو سیاسی ریالنگ آسومیت نیجی سماغما ویچ برتن دے الزام اکالی دلتے لگدے رہے ہاں ہن کسان اندولن لئی لنگر دے انتجام لئی سکبیر سنگھ بادل ولوے دعوی کرنا کی انہا نو گرنام سنگھ چڑونی دا بقاعدہ لنگر دے انتجام لئی فون آیا سی سوشل میڈیا تے اس دے خاصی چرچے ہن پر گرنام سنگھ چلونی نے سکبیر سنگھ بادل نو ٹھوکمان جواب دیتا ہے کیوں گردواریاں دے لنگر دا ٹھیکیدار ہے ساڑے مورچیاں چے پشلے لنگے سمیتو لنگر جاری ہن کرنامال بچ بھی لنگر دی مدد وکھ وکھ گردواریاں تے سنسطھاواں ولو ہو رہی ہے پر سکبیر سنگھ بادل اے دسن کہ میں انہاں نو فون کدو کیتا سی چرونی دا کہنا ہے کی اصل بچ کسان انہاں نو کیر رہے ہن اتے ریلیاں کرنا اوکا ہویا پیا ہے سو تاہی اس طرح دی بے تکی بیانباجی سکبیر سنگھ بادل کر رہے ہن دیکھئے اب یہ ڈسپیوٹڈ میٹر ہے میں کل بھی بولا تھا میں آج پھر صاحب بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو سکبیر بادل نے بیان دیا ہے وہ بالکل سراسر گلت اور گیر انسانیت بھرا ہے گردوارے والے لنگروں کی سیوہ صدیوں سے کر رہے ہیں بادل ان کا ٹھکے دار نہیں ہے بادل کے پہلے بھی کرتے تھے بادل کے بعد بھی کرتے رہیں گے لیکن جیسے سکبیر بادل نے بیان دیا ہے کہ جیسے گردوارے اس کے گھر کے ہیں کہ گرنام سنگھ نے اس کو فون کیا پھر اس نے لنگر بھیجا میں نے کوئی فون نہیں کیا سو پرسنٹ جھوٹ اور کیوں بول رہا ہے اس کے پیچھے کی جو اس کی منصہ ہے وہ بدنیت ہے میرے پاس نہ تو اس کا نمبر ہے نہ میں نے اس کو فون کیا ہے نہ میرے کو یہ پتا کہ یہاں پہ کون کون لنگر رات کو لے کے آیا سبیرے جرور میرے کو بابا ملا نرڈال صاحب وڑا کہ ہم لنگر لے گئے میں کہا دھنیواد ہے آپ کا لیکن میں نے لنگر مگایا ہے میرے کو تو یہ نہیں پتا لنگر کا پربند کون کر رہا ہے لنگر کہاں سے آ رہا ہے یہاں تو جو یہ گردوارہ ہے نرمل کٹیا وڑا وہ بچارے لنگر پچھا رہے تھے چائے بھی پچھائی انہوں نے لنگر بھی پچھایا رات کو ساری رات انہوں نے لنگر چلایا لیکن وہ کس کے کہنے پہ وہاں سے آئے میرے کو یہ بھی نہیں پتا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ سکبیر بادل کو یہ اچھی راجنیتی نہیں کرنی چاہیے اس کے دو کارن ہیں ایک تو کسانوں نے ان کو بھگانا ضرور کر دیا ہے پنجاب سے شاید وہ اس بہانے انٹر کرنا چاہتے ہیں کہ میں کسانوں کا بڑا سیوہ دار ہوں دوسری بات ہم نے پنجاب کے اندر مشن پنجاب چلایا ہے جس کا بہت بڑا ہنگارہ ہے اور لوگ وہاں سے آئی اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو روائیتی پارٹی ہیں جو پرمپراکت پارٹی ہیں ان کو بھگا دو پنجاب سے اور جگہ جگہ پہ انہوں کا ویرود ہونا شروع ہو گیا ہے مشن پنجاب سے لوگوں نے جڑنا شروع کر دیا کہ عام جنتہ کا راج ہونا چاہیے ان جی پتیوں کا اور یہ پرمپراکت پارٹیوں کا راج نہیں ہونا چاہیے اس سے وہ بکھڑا آگئے ہیں آسل ویچ کرنال سکتریت دے باہر کسانہ دے لئی چلائے جارہے لنگرنو لے کے اکالی دل دے پردان سکبیر سنگھ بادل آتے حریانہ دے کسان نیتا گرنام سنگھ چڑھونی آمو سامنے آگے ہن دراسل سکبیر سنگھ بادل نے بدوار دو پہرنو بیان دیتا سی کہ کرنال ویچ چال رہے پردرشن دوران لنگر دے لے گرنام سنگھ چڑھونی نیتے نو فون کتا سی اس تو باد انہ نے گردوارا پربندک کمیٹی دی پردان بی بی جگیر کورنال گالبات کر کے کرنال دے گردواریاں ویچ کسانہ دے لئی لنگر آتے پانی دا پربند کرن دے لئی کہہ دیتا اہی نہی انہ نے اس دی جانکاری سوشل میڈیا اکاونٹ تے بھی دیتی ہے دوجہ باسے گرنام سنگھ چڑھونی نے کرنال ویچ سکتریت دے سامنے ہی چل رہی ترنے دوران سکھبیر دے داویاں دا کھنڈن کیتا ہے چلونی نے کہا کی انہ نے لنگر دے لئی کدے بھی سکھبیر بادل نو فون نہیں کیتا آتے او اجیہا کیوں کرنگی جادہ سماج سے بھی سنگٹھن آتے گردوارا ساہی تو لنگر کسانہ دے لئی بان رہا ہے انہ نے کہا کی انہ نو نہیں پتا کی سکھبیر سنگھ بادل اس طرح دے بیان کیوں دے رہے ہیں آتے اس دے پیچھے انہ دے کی منچہ ہے اصل وچ کدے کسان اندولن دے ہمائیتی رہے بادل دل دی سیاسی زمین پنجاب بچو کھسک رہی ہے پن تھک صفہ بچو پہلا ہی برگاڑی بیاد بھی ماملے تو بعد ولیٹے گے بادلہ لئی ہتھوں کسانی بوٹ دا کھسکنا وڈا سیاسی نقصان ہے سو اجہیت اور طریقے نال خود نو کسان ہی تیشی ثابت کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے پہلا جنا کھیتی کانون نا دے بادل پریوار نے سوہلے گائے ہون اونا نو ہی پانی پی پی کے پان رہے ہن کسانہ دا گصہ ویک پلٹی ماری ہے حال ہی وچ اکالی دل دیا ریلیاں نو کسانہ نے کیرے پائے تا ریلیاں دا سلسلہ روکنا پیا اس درمیان خود نو کسان ہی تیشی ثابت کرن دا کوئی بھی موقع اکالی دل نہی کھنجانا چوندہ پر گروہ کے لنگر نو لے کے سیاسی مفادلے ورتنا کتھوں تک جائز ہے ہاں تھے او بھی چوٹ دی بنیاد اوپر کسانہ گو گرنام سنگھ نے سارا نتارہ کر دیتا ہے سخبیر بادل نو چٹے دن شیشہ وکھا دیتا ہے کہ لنگر گروہ دا ہے اس دی نجی جاگیر نہیں لنگر گروہ رامداز جی دے دردہ ہے پر سخبیر بادلون نو اے اعلان کرنا کہ انہاں نے سجی پی سی پر دا نو لنگر پہنچون دلی نردیش دیتی ہاں اے خود وڈے سوال کھڑے کر دا ہے اکثر اکالی دل دیاں ریلیاں چے سجی پی سی دے لنگر دے چرچے چل دے رہے ہاں ساڑے یوٹوپ چینل نو سبسکرائب کرو